اس لیے علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں آپ نے علماء کو جو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت کیا آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں کہا کہ اگر تم نے سننے غیر موقعہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سننے موقعہ چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے سننے موقعہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے تم نے واجبات چھوڑ دیئے تو لوگ فرائے چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے فرائے چھوڑ دیئے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں اور پھر کہا اے حبقہ علماء تم نے اگر مکروح تنزیحیہ کا ارتقاب کیا تو لوگ مکروح تحریمیہ میں پڑ جائیں گے اور اگر تم نے مکروح تحریمیہ کا ارتقاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے تم نے اگر حرام کا ارتقاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں امام بخاری کا نام سنا ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ کی چھ لاکھ حدیث زمانی یاد تھی اللہ اکبر اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے جمتی ہے ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کردہ ہے امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے چھ لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھے یہ چھوٹا سرمایہ نہیں تھا کشتی کا سفر تھا کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس چھ لاکھ اشرفیاں اس نے سوچا آلمانہ وضا کتا ہے پگڑی ہے جبہ ہے تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کرنوں تو اس نے شور مچا دیا کہ میری چھ لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئیں کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گی تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں نکلا سارا سامانٹر ٹولا گیا کچھ نہیں نکلا خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے تو انہیں خامخواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے وہ بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں بہی کدھر خیر جب جہاز چلنے لگا تو واستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا امام بخاری سے پوچھنے لگا اشرفیاں تو تھی ہیں آپ کے پاس تو کدھر گئیں فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا میری وضع دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانا چاہا تھا تو میں نے چھپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دیتے تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دیں کہا ہاں کہا کیوں پھینکی تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی میری ملک تھی اور تُو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں تجھے دینا پڑتی یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میری اوپر لگ جاتا الزام چوری کا اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لئے اشرفیاں قربان کر دیں اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لئے اور ہم ٹگے کے لئے چائے کی پیالی کے لئے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے ایک ہی چیز ہے یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جو ہے اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوئے ہیں حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو اتنی شستہ سادہ دلنشین سہل اور عام فہم ہوتی کہ ہر شخص اس کو سمجھ لیتا لوگوں کے مبلغ علم کے مطابق حضور بات کرنے کا مزاج رکھتے تھے خود فرمایا جب بات کرو تو اپنے مخاطبین کے فہم کے مطابق کرو اپنے فہم اپنی دانیس اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بھاری بھر کم علمی استلاحات استعمال کریں ظاہر ہے جو مکتب اور مدارس کے لوگ نہیں ہیں وہ ان استلاحات کو سمجھ نہیں سکتے تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا اس سے مقصود اپنے علم کا روب جمعنا اگر ہو تو یہ بہت نامناسب ہے لیکن اگر حکمت کو نہ سمجھتے ہوئے بندہ ایک روٹین میں اس طرح کا کلام کرے تو وہ مناسب نہیں ہے لوگوں کے فہم اور مبلغ علم کے مطابق بات کرو حضور کا سننا طریقہ ہے دوسری بات حضور علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو جو اہم پوائنٹ ہوتا اس کو تین مرتبہ دہرا کے بیان کرتے ہیں مختلف زاویوں سے اس کو لوگوں کے ذہن نشین کرواتے ہیں تیسری بات کہ حضور جب کلام فرماتے تو حضور کی گفتگو بہت لمبی نہیں ہوتی تھی حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کنت اصلی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہو قصدا و خطبتہو قصدا میں حضور کے پیچھے نماز پڑی اور حضور کے خطبات بھی سنیں حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتے تھے آپ تنہائی میں نماز پڑھ لیں تو وہ جتنی مرضی لمبی کر رہے ہیں اور حضور جب تنہائی میں نماز پڑھتے قیام اللیل کرتے تو رب کہتا اے چادر اڑنے والے ساری رات جاگہ نہ کر کچھ سو بھی لیا گیا تو لمبی نماز کا عالم یہ ہے لیکن جو اجتماعی نماز ہے جس میں لوگ بھی شامل ہے اس میں سب سے کمزور اور بوڑے کا خیال رکھنا ہوتا ہے حضور کے جو خطبات ہیں وہ میسر ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے وہ بہت لمبے اور طویل نہیں ہیں بلکہ حجت الودا کا جو خطبہ ہے یہ بڑا اہم خطبہ تھا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے منشور حیات تھا لیکن وہ بھی گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہے تو یہی فصاحت ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کا فن بندہ جانتا ہو اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اطار فرمایا خود اشارت فرمایا انا افسہ العرب میں عربوں میں سب سے فسی ہوں بات کرنے کا جو ڈھپ مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی جب حضور خطبے کے لیے بولتے حضور کا رنگ سرخ ہو جاتا اور آواز بلند ہو جاتی یہاں تک کہ وادی کے آخری کنارے پہ جو شخص بیٹھا حجت الودا کے موقع پر ایک لاکھ چوالیس ہزار کا اجدم آئے تو جس طرح قریب والے کو آواز پہنچ رہی ہے جو سب سے آخر میں بیٹھا اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچ رہی ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی اچھا پھر سننے والوں کا انداز کیا ہے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھیں یعنی سننے والے بھی ان ہما کا یہ عالم رکھتے ہیں اپنی سماعتیں بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آداب بھی یہی ہیں جب آپ کسی کی بات سنیں قبول کریں یا نہ کریں اس کی بات آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے اختلاف کریں یا اس کی تائید کریں لیکن اس کی بات غور سے سننے چاہیے کچھ لوگ بڑے متقبرانہ انداز میں بیٹھتے ہیں بات کرنے اور سننے کا جو آداب ہیں اس کی ریایت میں رکھتے ہمارے ہاں یہی ہے کہ سنانے والا بھی بات سنانے کے آداب کی ریایت نہیں رکھتا اور سننے والے بھی بات کو سننے کے آداب کی ریایت نہیں رکھتے اور جس سے فریقین کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس سنت طریقے کے مطابق گفتگو کریں اور گفتگو صحابہ کی سنت کے مطابق سنیں تو پھر اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی اور خیر جولی میں ضرور پڑے گی آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں